بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ناریل کا تیل لینا ہے دو کھانے کے چمچ بیکنگ سوڈا آپ نے ایک کھانے کا چمچ لینا ہے اگر آپ چاہیں تو ایک چمچہ سمندری نمک اور یعنی کہ پودینہ بھی آپ اس میں تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں پودینہ کے جو ہے چند کترے یعنی کہ پودینے کا تیل آپ چند کترے آپ شامل کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا انڈوں کو جب اوبار کر ان کے چھلکے اتار لیے ہیں تو ان چھلکوں کو آپ نے ایک کپ پانی میں ڈال کر پان سے دس منٹے کے لیے اچھی طرح اوبار لینا ہے دوبارہ سے انڈوں کے چھلکے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اس کو خوش کر لینا انڈوں کے چھلکوں کو خوش کرنے کے بعد آپ نے ان کو پیس لینا ہے اسے آپ نے کسی برتر میں ڈال کر ناریل کا تیل اور بیکنن سوڈا جو میں نے بتایا وہ شامل کریں اور اچھی طرح اس کو ہلائے مکس کریں یہ اچھی طرح جب بری کو یک جان ہو جائے گا تو اس کو ضرورت کے مطابق آپ انگلی کی مدد سے دھانتوں پر لگائیں آپ کے تمام دھانت ہیں ان کے اوپر آپ نے اس کو پھلا لینا ہے پانچ منٹ تک لگا رہنے دیں پھر پانی سے کلی کر لیں تاکہ پیسٹ دھانتوں سے صاف ہو جائے اسے روزانہ آپ نے استعمال کرنا ہے چند ہی دنوں میں آپ کے دھان چمکدار اور جن لوگوں کے کیڑا لگا ہوئے کیڑے سے بھی پاک ہو جائیں گے یہ قدرتی ٹوٹ پیسٹ ہے جو کہ دھانتوں میں لگے کیڑے کو لیے بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ انڈوں کے چھلکے کیلشم کو بہت بڑا ذریعہ ہے یہ ہمارے دھانت بھی کیلشم سے بنے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے دھانت کس چیز سے بنے ہیں ہمارے دھانت کیلشم سے بنے ہوئے ہیں تو اس لیے ان کو کیلشم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اگر ان چھلکوں کو دھانتوں کی فاظت کے لیے ٹھیک طرح استعمال کیا جائے تو کیلشم کے آپ کی کمی ان چھلکوں سے پورا کیا جا سکتا ہے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ دلکش اور حسین مسکرار خوبصورت دھانت نظر آتے ہیں خیال رکھیں داند انسان کے چہرے پر نمائیہ حصیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ باتیں کرتے مسکراتے وقت دوسروں کو دکھائی دیتے ہیں اگر یہ گندے ہوں گے تو اسے دیکھنے والوں کو گھین آتی ہے اور دانتوں کی صفائی نہ کرنے سے میدے اور مسوروں کی بہت سیاری بیماریاں ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں اس لیے مہینہ پندرہ دنوں میں ڈاکٹر کو بھی دکھاتے رہنا چاہیے تاکہ تمام مسئلے سے آپ اگھار جو ہے ڈاکٹر کو کرتا رہے گا اور مزید پرچیدگیاں جو آپ کے آج چکی ہیں دانتوں میں پیدا ہو چکی ہیں تو یہ دانتوں کو جو ہے بہت زیادہ ڈاکٹر اچھی طرح سمجھتے ہیں مگر جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ علاج کرواتے ہیں تو جے پر بہت باری ہمارا اثر پڑتا ہے اس لیے آپ اس نسکے کو ضرور اپنائیں آپ استعمال کریں گے تو آپ کے دانت سفید موتیوں کی طرح چمک اٹھیں گے تو یہ آپ کے لئے بہت اندار فائدہ مند اس کا استعمال کریں دعا میں یاد رکھئے گا بہت ہی اچھی اور مزید ہے آپ کے لئے بہت ہی خاص ویڈیو لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں